وہ کمٹریٹ کریں گے 701 ہے میرے پاس Every cloud has a silver lining Every cloud has a silver lining یہ ہمارے پاس پروبرب ہے برے دنوں کے بعد اچھے دن ضرور آتے ہیں ہر بادل امید کی ایک کرن ہے Every cloud has a silver lining برے دن اگر آئیں گے تو اچھے دن بھی ضرور آئیں گے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مایوسی کفر ہے اور مومن کبھی مایوس ہو بھی نہیں سکتا PPSC میں جو بھی ہوا یہ ہمارے لئے بہتر تھا اور اس میں بہت زیادہ بہتری تھی ہمارے لئے جو بھی applicants ہیں ان کے لئے یہ بہت favorable تھا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل آئی ہے تو آسانی بھی آئے گی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا جو ہو چکا ہے اس میں ہم سب کی بہتری تھی سیکنڈ ہمارے پاس ہے a leopard can't change its spots a leopard can't change its spots بندہ اپنی آتوں سے بندہ اپنی آتوں کو کردار کو آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے especially جب آتوں کا تعلق منفی آتے ہوں آپ میں آپ کا کردار منفی ہو تو اس صورت میں اس کو مشکل کرنا اس کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عادت جو ہے اس کو بنانے میں اس کو قائم کرنے میں انسان کی اپنی رضا مندی شامل ہوتی ہے اور ٹائم لگتا ہے تو اس سے چھوٹکارہ حاصل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے a leopard can't change its spots بندہ اپنی آتوں کو کردار کو آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے 703 ہے when in rom do as romans do اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے یہ جو پرووربزین کو آپ کو یاد ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے وہ پوچھ سکتا ہے تو when in rom do as romans do جیسا دیس ویسا بھیس جس ملک میں آپ یا جس محول میں آپ رہتے ہیں آپ کو اسی کنٹری کا محول جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اپنانا پڑتا ہے تو جس ملک میں آپ رہیں گے جس جگہ پہ رہیں گے جو انوائرمنٹ آپ کو ملے گا جو کلچر آپ کو ملے گا آپ اسی انوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی آتوں کو اپنائیں گے یا اسی محول کے اندر آپ ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ مکمل طور پر اس کا حصہ بن جائیں گے تو when in rom do as romans do آپ جس ملک میں ہے جس ملک کے جس ملک میں ہے اس ملک کے بشندے جو کام کرتے ہیں جو انوائرمنٹ میں رہتے ہیں آپ بھی اسی انوائرمنٹ میں رہنا شروع کر دیں 704 پیڈل یور آن کینو پیڈل یور آن کینو بغیر مدد کے ترقی کرنا یا بغیر کسی مدد کے بغیر کسی سہارے کے اپنا رستہ خود بنانا ترقی کرنا اور ترقی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ارادے پختہ ہوں آپ کے ارادوں میں پختگی ہو اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں محنت کریں آج نہیں تو کل آنے والے وقت میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہوگی اس خدا کی ذات پر امان رکھیں اور اپنے امان کو مضبوط رکھیں اور اس کے ساتھ سبر و شکر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت آسانیہ پیدا فرمائے گا اگر آپ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کے ریٹرن میں سو پرسنٹ بلکہ دو سو پرسنٹ ملے گا اور آپ کو یہ دو سو پرسنٹ اس وقت ملے گا جب آپ کا اس بات پر ایمان ہوگا باقی جو آپ کے باقی جو آپ آپ کا ایمان ہے اسی طرح عقیدہ آخرت پر جیسے ایمان ہے باقی چیزوں پر ایمان ہے عقیدہ رسالت پر ہے اسی طرح آپ کا سبر و شکر پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آپ سبر کریں گے اور سبر کے بعد شکر کریں گے تو آپ کو مزید دیا جائے گا اور بہتر دیا جائے گا بہتر عطا کیا جائے گا پیڈل یئر آن کہنو بغیر مدد کے ترقی کرنا بغیر کسی مدد کے اپنا رستہ خود بنانا نیکسٹ ہمارے پاس سیون ڈیرو فائیف برنڈ چائلڈ بریڈ سفائر برنڈ چائلڈ بریڈ سفائر سام کا کٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے دودھ کا جلا چھاس بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے بریڈس کا مطلب ہوتا ہے خوف برنڈ چائلڈ بریڈ سفائر یہ آپ کے پاس پرورب نمبر فائیف ہے سیون ڈیرو فائیف ہے کہ اگر ایک بار کسی ایک شخص سے آپ کو نفصان پہنچتا ہے تو دوبارہ اس پہ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے اپنے رستے جو ہے وہ جدا کر لینے چاہیے الگ کر لینے چاہیے اور ایک غلطی سے اگر آپ کی ذات کو یا کسی دوسرے انسان کو نفصان پہنچا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو کیونکہ غلطی بار بار ہو تو عادت بن جاتی ہے ابرنڈ چائلڈ بریڈ سفائر سیون ڈیرو سکس ڈونٹ کرائے اوور سپلٹ ملے ڈونٹ کرائے اوور سپلٹ ملے یہاں پہ سپلٹ لکھا ہوا ہے سپیلنگ مسٹیک ہے ڈونٹ کرائے اوور سپلٹ ملے سیون ڈیرو سکس ہے اب اس کے اس کا جو مطلب بنتا ہے گرے ہوئے دودھ کے لیے رونا بیکار ہے اگر ہم اس کے میلنگ کی بات کریں تو جو غزر چکا ہے اس پر آہوزاری کرنا بیوکوفی ہے جو وقت غزر چکا ہے جو تائم گزر چکا ہے یا جو واقع ہو چکا ہے اس پر دوبارہ بات کرنا بیوکوفی ہے تو بیتی ہوئی یا غزری ہوئی بات پر آہوزاری کرنا شور مچانا بیوکوفی ہے سیون ڈیرو سیون ہے ایڈ ورکر آلویز بلیمز ہیس ایڈ ورکر آلویز بلیمز ہیس ٹولز سیون ڈیرو سیون ہے کہ ایک برا برکر ایک جو برا آپ یہ کہہ لیں کہ کاریگر ہے وہ اپنے اوزار کو مورودِ الزام ٹھہراتا ہے اپنے اوزار کو قصوروائے ٹھہراتا ہے جب وہ صحیح طریقے سے پرفارمنس نہیں دے باتا پرفارمنس اپریزل کے موقع پر وہ اپنے ٹولز کو مشینری کو جو ہے وہ برا کہتا ہے سمجھتا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا سیون ڈیرو سیون کا ناش نہ جانے آنگن ٹیڑا خراب کاریگر جو ہوتا ہے اپنے اوزار کو برا ٹھہراتا ہے یا قصوروائے ٹھہراتا ہے سیون ڈیرو ایٹ ہے ہمارے پاس جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن کا مطلب ہے اس کا پہلے تو آپ یہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حرفن مولا لیکن حرفن ادورہ حرفن مولا یعنی حرفن مولا کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو ایک ہی وقت میں مختلف کام کر سکے اور اچھے طریقے سے کر سکے بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک ایکسپرڈ بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن حرفن ادورہ بھی ساتھ یہ ہے لیکن ایک کام میں بھی تجربہ نہ رکھتا ہو کسی ایک کام میں بھی تجربہ اس کو کام تو بہت زیادہ کرنے آتے ہوں لیکن کسی بھی ایک کام میں وہ ایکسپرڈ نہ ہو تو جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن حرفن مولا حرفن حدودہ نیکس ہمارے پاس ہے سیمن زیرو نائی جیسا کروگے ویسا بھروگے کسی کے ساتھ غلط کروگے کسی کو نقصان پر جاؤگے زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی اس دنیا میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی حقوق علیباد کے معاملے میں as you so so shall you read جیسا کروگے ویسا بھروگے سیون ٹین ہے people in glass houses should not throw stones شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے people in glass houses should not throw stones یعنی شیشے کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو یا شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے دوسرے کے گھروں کو یعنی اس کا مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیر لوگوں کو غریبوں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے self respect self respect پہ بات نہیں کرنی چاہیے یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے بندے بھی self respect جو ہے وہ اس پہ بات آئے سیون ٹین ہے ہمارے پاس think before you leave سیون ٹین ہے کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا یا سوچنا دیکھ بال کر دیکھ بال کر قدم اٹھانا قدم رکھنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے risk کو calculate کرنا calculate کر کے risk لینا think before you leave بات کرنے سے پہلے بات کے وزن کو چیک کرنا think before you leave یہ سیون ٹین ہے سیون ٹویل do not cast your pulse before swine سیون ٹویل ہے ہمارے پاس بڑا مشہور جو ہے وہ یہ محابرہ ہے بہنس کے آگے بین بجانا اب ایک بندہ ہے جو کہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس کی جس جو بات سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا آپ ایسے الفاظ کی اس کے سامنے ادائیگی کر رہے ہیں جس کا وزن اس کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا تو یا اس کو سمجھ نہیں سکتا تو آپ کیا کر رہے ہیں cast your pulse before swine do not cast your pulse before swine کہ بھینس کے آگے بین بجانا next ہے 7.30 complete the proverb keep your friends close and your enemies closer اپنے دوستوں کو قریب رکھنے رکھنا یا رکھیں اپنے دوستوں کو قریب رکھنا چاہیے لیکن دشمنوں کو زیادہ قریب رکھنا چاہیے کیونکہ دوست دوستو آپ کے قریب ہوتے ہیں دشمن زیادہ جو ہے وہ قریب ہونے چاہیے تاکہ ان کی حرکتوں سے ان کے ارادوں سے آپ جو ہے وہ باخبر رہی 7.14 راب پیٹر ٹوپے پول راب پیٹر ٹوپے پول کسی ایک سے ادھار لے کر کسی دوسرے کو ادھار دے دینا اس کو ہم راب پیٹر ٹوپے پول 7.15 ہے don't count your chickens don't count your chickens before they are helped don't count your chickens before they are helped 7.14 7.15 ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کے غیر یقینی واقعہ پر بہت زیادہ انحصار کر لینا یا ایسی بات پر یا ایسی چیز پر منحصر ہونا منحصر کر لینا جو کیا بھی ہوئی ہی نہ ہو فیوچر کی کوئی بات ہو اس پر ابھی سے ہی پلاننگ کر کے بیٹھ جائیں سارا کچھ یعنی اسی پر ہم depend کرنا شروع کر دیں جو ابھی فیوچر میں ہوئی نہیں ہے جس کا جان کیتز جس کے لیے دل میں خواہشات ہو جس کے لیے دل میں جگہ ہو اس کے ساتھ گزارہ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ انخانی سے آپ گزارہ کر لیتے ہیں جہاں چاہ وہاں رہا جہاں پہ آپ کی انر سیٹسفیکشن ہو وہاں پہ آپ گزارہ ہو جاتا ہے سیون ایٹین ہے جسٹس ڈیلی ایس جسٹس ڈینایڈ جسٹس ڈیلی ایس جسٹس ڈینایڈ انصاف میں تخییر انصاف سے انکار ہوتا ہے انصاف میں تخییر نہیں ہونی چاہیے انصاف رسائی میں تخییر سے کام نہیں لینا چاہیے انصاف کا تعلق جو وہ پوری کنٹری آپ کی انصاف پہ کھڑی ہوتی ہے انصاف میں تخییر انصاف سے انکار سمجھا جاتا ہے تو جسٹس ڈیلی ایس جسٹس ڈینایڈ سیون نائنٹین ہے نو مینز آئیلینڈ نو مینز آئیلینڈ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ پہلے تو اس میں کریکشن کہلیں نو مینز آئیلینڈ آئی یہ نو مینز آئیلینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مخالف فوجوں کے درمیان جو خالی مدان ہوتا ہے یا خالی علاقہ ہوتا ہے جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی کسی کی منوپلی نہیں ہوتی یا کسی کا قبضہ نہیں ہوتا یا خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم نو مینز آئیلینڈ کہتے ہیں سیون تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالنے چاہیے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے لیکن اگر ہم اس کے میننز کو دیکھیں تو ساری کوشش اور مال اور طاقت ایک ہی جگہ پر نہیں لگا دینا چاہیے بلکہ اس معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے آپ کے ساری کوشش اور مال ایک جگہ پر لگا دینے سے ضائع بھی ہو سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ انسولوینسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں don't put your eggs in one basket 721 ہے ہمارے پاس even homer sometimes notes بڑے سے بڑے سمجھدار آدمی سے بھی غلطی کا تعلق غلطی کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 722 ہے heaven is high and the emperor is far away heaven is high and the emperor is far away یہ ہمارے پاس 722 ہے اس کے بعد if the cap fits wear it if the cap fits wear it اگر کوئی آپ کو criticize کرتا ہے آپ پہ تنقید کرتا ہے اور وہ تنقید اس تنقید کا تعلق آپ کی اصلاح کے ساتھ ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے کوئی آپ کے متعلق سچ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کا تعلق حقیقت سے ہے اس کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں چاہے وہ آپ آپ کے اگینسٹ ہیں لیکن آپ کو قبول کر لینی چاہیے کیونکہ بلائی اسی میں ہے آپ کی 724 truth is a stranger than fiction truth is a stranger than fiction حقیقت جو ہے وہ تلق ہوتی ہے اور سچائی افسانے سے زیادہ اجنبی ہے سچائی کا تعلق سچائی افسانوں ایک تو وہ آپ افسانے پڑتے ہیں افسانوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حقیقت سے دوری پر ہوتی ہیں حقیقت سے دور جو ہے وہ آپ اگر حقیقت ان کو دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورہ لگیں گی لیکن جب وہ چیزیں آپ کی اپنی ذات پر implement ہوتی ہیں تو وہ تلق حقیقت کے اگینسٹ ایڈسیل کھڑا سٹینٹ اس کا مطلب کیا ہے جو گھر اپنے آپ میں تقسیم ہو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لوگ اکھ نہیں ہو سکتے اس کے لوگوں میں اخلاقیات کا فقدان ہوگا اس کے لوگوں میں اس خاندان میں محبت کی کمی ہوگی اس خاندان میں انصاف نہیں ہوگا یہ ہر سپوئل دا براث وہ اس کو اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے اس کا سٹینڈر سیٹ کیا گیا ہے یعنی جو ایکچول پروفارمس ہوتی ہے سٹینڈر کے اکارڈن نہیں ہوتی اس کے بعد سیون ٹوئنڈی سیون فورٹیون فیور دا بولڈ بعض جگہوں پہ یہ بولڈ آیا اور بعض جگہوں پہ بریو ہے پی پی ایسی کے پاس پیپرز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فورٹیون فیور دا بولڈ آر بریو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسمت جو ہے وہ جررت مند کی حمیت کرتی ہے قسمت بہادر آدمی کی کلیز ہوتی ہے یا کسمت بہادر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیون ٹوانٹی ایٹ ہے پی پی ایسی پاس پیپرز کا یہ بھی ہے ابھی ریسنڈلی جو دسمبر نومبر میں پیپر ہوئے تھے پی پی ایسی ان میں بھی یہ مجود تھا گھر جیسی کوئی جگہ نہیں ہے سیون ٹوانٹی نائن ہے ہمارے پاس ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ ایکشن جو ہوتے ہیں اصلیت یا حقیقت کو عمل سے ہی زہر کیا جا سکتا ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ ڈونٹ بائیٹ دا ہینڈ دا فیڈ یو جس تھالی میں کھانا جس تھالی میں آپ کھانا تھائیں اسی میں چیت نہیں کرنا چاہیے اپنے محسن کو لپسان نہیں پہنچ آنا چاہیے جس نے آپ کی بھلای سوچی ہو جس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہو جس نے آپ کے لیے اچھا سوچا ہو جس نے آپ یا آپ کے پاس 701 سے لے کر 730 تک جو ہے وہ MC جو تھے Thank you so much